اہم بات ہے اور دیکھئے آج کی رات جو ہے نا یہ حقیقتاً یہ ایک غور و فکر کی رات بھی واقعی انسان اپنی حالت پر غور کرے ہر لمحہ وہ موت سے قریب ہو رہا ہے اب بھی اس نے اپنے آپ کو نہیں صحیح کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا یہ انسان غور و فکر کرنے چاہیے یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ شیخ مرتوزہ انساری شیخ مرتوزہ انساری وہ ہیں یہ شخصیت آپ کے سامنے کہ ان کی کتابیں پڑے بغیر آج کوئی شخص مرتوزہ انساری شیخ مرتوزہ انساری ان سے کسی نے پوچھا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ کا جو غور و فکر ہے وہ پورے سال کی عبادت سے افضل ہو جائے فرمائے ہاں شب آشور ہر کی فکر کی طرح سے اگر انسان فکر کرے تو پورے سال کی عبادت سے افضل ہو سکتا ہے تو آج کی رات شب قدر اس طرح کی رات اپنی بنا لیں اس طرح سے ہر نے وہ رات گزاری تھی غور و فکر کر کے کہ نتیجے پر پہنچ گئے اور کتنی بڑی سعادت کو حاصل کر لیے آج کی رات واقعی اپنے اس کو دیکھے انسان آیت اللہ محمود امجد یہ اپنے درس میں فرماتے ہیں کہ شب قدر کا بہترین عمل جو ہے تفکر کرنا آپ اپنے قضا نماز اپنے قضا واجبات کے متعلق سوچئے میری کتنی قضا نماز کاوپی پینسل لے کے بیٹھے ہیں کتنی قضا نمازیں باقی ہیں اتنے قضا روزیں باقی ہیں اتنے میں جو فدیت دینے ہیں کتنے کفارے تاخیر خواتین کے اوپر واجب ہوتے ہیں پچھلے رمضانوں کے روزے اگلے رمضانوں سے پہلے نہیں رکھے کتنے رد مظالم میرے ذمہ ہیں کتنا خمس میرے ذمہ ہیں فطرہ صحیح نکلا بہت سے لوگوں کا نہیں نکلا لوگوں کے حقوق میرے ذمہ کچھ ہیں یا نہیں ہیں ان سب کا حساب و کتاب اور و فکر کے ذریعے کریں کچھ وقت اس میں بھی لگائیں اور ان کی ادائیگی کی پلاننگ بھی آج ہی کی رات کریں تھوڑی سی دیرے لگا لیں کہ بس میں اس طرح سے کروں گی اتنا میں ہر مہینے خمس کے طور پر دیا کروں گی اتنا فلا چیز کے طور پر دوں گی میرے اتنے کفاریں ہو گئے میں ان کفاروں کو اس طرح سے قصوار کر کے ادا کر دوں گی وغیرہ وغیرہ جس طرح سے یعنی واقعتاً غور و فکر و تفکر آپ ہر شخص کو اپنے لئے کرنا چاہیے مجھ پر کتنی چیزیں موجود ہیں کتنی قضاء چیزیں موجود ہیں کیسے اتریں گی یہ اس رات کو شب قدر کو انجام پائے گا تو ایک آئیڈیل شب قدر بنیں گی ورنہ جسے میں نے اس سے پہلے کہا آئے گی گزر جائے گی اس طرح کے بہت شب قدر آئیں گزر گئیں آئندہ بھی آئیں گے اور گزریں گے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور اسی غور و فکر کا ایک نتیجہ یہ بھی ہونا چاہیے علماء فرماتے ہیں وہ ہے حدف زندگی کا تعین کریں آپ کا ٹارگٹ کیا ہے یہ زندگی پروردگار نے آپ کو دی ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے کوئی حدف ہونا چاہیے کوئی مقصد ہونا چاہیے اس پر زندگی کو لگانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی ضائع ہو جائے اور ہمیں اندازہ یہ ہو کہ ارے یہ کیا ہو گیا ہمارا تو زندگی کے کوئی حدف ہی نہیں تھا پرشتہ اجل آ گیا اپنے ساتھ لے جا رہا ہے اور دیکھا کہ ہم بے مقصد زندگی جانوروں کی طرح سے گزارے کے اور یہاں سے چلے گئے آپ کو اپنے ذوق کا دیکھنا چاہیے کہ آپ کا ذوق کیا ہے دین کا کونسا کام آپ کر سکتی ہیں پتہ چلا کہ ظاہر ہے کسی کا تکلفاً آپ نے کسی اور ذوق والی چیز کی طرف چلے گئے جبکہ آپ کا اصل نیچر اور ذوق کچھ اور تھا تو پتہ چلا کہ کچھ ہی عرصے بعد اس میں دلچسپی انسان کی ختم ہو جاتی اور وہ پھر اسی طرح سے گھومنے لگتا ہے تو کسی کا علم حاصل کرنا ذوق ہوتا ہے کسی کا تبلیغ کرنا ذوق ہوتا ہے کسی کا مثلاً سوشل ورک کرنا ذوق ہوتا ہے کسی کو مثلاً چیریٹی کی کام وغیرہ کرنے ہیں کسی کو تعلیم و تعلیم کے اندر آگے جانا ہے یعنی کچھ تو اپنا حدف زندگی بنانا ہوگا فقط دنیا بھی زندگی والا نہیں آخرت کا ایک بہت بڑا حدف اور گول آپ کو سوچنا چاہیے خود